موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في کلامه المجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہو النار وما للظالمین من انصار ناظرین میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ناظرین گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے گناہوں کے تعلق سے جو لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا انشاءاللہ آج کی نششت میں شروعات کی جائے گی ان گناہوں کے بارے میں جسے امت کے لوگوں نے جسے انسانیت میں اکثر لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے اور معمولی سمجھ کر کے اس گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں کیونکہ اس دنیا کے اندر شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے صبح سے شام تک وہ یہی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ انسان کو عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ دیا جائے عقید اس کے خراب کر دیا جائے اور ایسا خراب کر دیا جائے کہ وہ بندہ جب اللہ سے دعا کرے وہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی فریاد کو لے کر کے جائے تو اللہ اس کی فریاد کو نہ سنے اللہ تبارک و تعالی اس کی باتوں کو نہ سنے اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ مبغوظ بندہ بن جائے تو انشاءاللہ آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے سب سے پہلا گناہ جسے امت میں لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں کی جائیں گی وہ گناہ ہے شرک شرک اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کرنا اللہ رب العزت کی عبادت کے بجائے کسی اور کی عبادت کرنا کسی اور کو رازی کرنا اس تعلق سے علماء نے شرک کی دو کیٹیگری بیان کی ہے ایک شرک اکبر بڑا شرک دو شرک اصغر چھوٹا شرک مطلب ایک شرک ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے بندہ دائر اسلام سے خارج اور ساتھ ساتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جانے والا بندہ بن جاتا ہے اور ایک شرک اصغر ایسا ہے جس سے وہ ملت سے خارج نہیں ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اسلام میں رہتا ہے مگر وہ شرک اصغر کہلاتا ہے انشاءاللہ اس تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر جائیں گے سب سے پہلی بات نقصان کے بارے میں آپ کو چند باتیں میں ذکر کرتا ہوں یا نقصان سے پہلے آپ کو میں اینے بتاتا ہوں کہ شرک اتنا عظیم گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبوض فرمایا جتنے بھی نبی آئے غالباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر آئے تمام کے تمام نبیوں نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو شرک سے روکا چاہے نوح علیہ السلام ہو چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جتنے بھی نبی آئے تمام کے تمام انبیاء نے لوگوں کو شرک سے دور رہنے کے لئے کہا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحکی ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان لوگوں کی طرف ہم نے یہ وحکیا ہم نے یہ پیغام بھیجا وَلَقَدْ اُوحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ کیا وحکیا لَئِنْ اَشْرَتْتَ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا اگر آپ بھی شرک کریں گے یہ حکم صرف ہم نے آپ کو نہیں آپ سے پہلے بھی لوگوں کو دیا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے عامل کو برباد کر دیتے اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کے بارے میں خبر دی ہے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء اکرام کو ہم نے بھیجا سب نبیوں نے لوگوں کو شرک سے دور رہنے کے لئے کہا اللہ رب العزت نے خود انبیاء اکرام علیہ السلام کو شرک سے دور رہنے کے لئے کہا ساتھ ساتھ میں لوگوں کو جس بات کی دعوت دینے کے لئے کہا وہ کیا کہا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اللہ رب العزت نے کہا ہم نے جتنے بھی امتیں اس دنیا کے اندر گزری ہیں سب امت کے اندر ایک رسول بھیجا اور رسول کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے اور تاغوت سے دور رہنے کے لیے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے دور رہنے کے لیے وہ تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے تو پہلا پوائنٹ جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں سب کے سب لوگوں نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو شرک سے دور رہنے کا حکم دیا یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بھی دیا اور اسی حکم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے بڑے پیارے انداز میں بتا رہے تھے وہ ہوا یعیدہو اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے لا تشرک باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم شرک سب سے عظیم جرم ہے سب سے بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کو اپنا رب اپنا معبود بنانے کے بجائے کسی غیر کو اپنا معبود بنا لے اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کیا اور خود انبیاء اکرام علیہ السلام اس چیز سے منع کیا کرتے تھے تو خلاص کلام پہلی بات یہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام خود شرک سے دور رہتے تھے اور اپنی امت کو بھی شرک سے دور رہنے کے لئے کہتے تھے کیوں ایسا کہتے تھے؟ کیونکہ شرک کے اندر بہت نقصانات ہیں اور اس زمین پر اگر سب سے بڑا دھوکہ اگر کوئی ہو سکتا ہے سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی ہو سکتا ہے سب سے بڑا مکر اگر کوئی ہو سکتا ہے سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ کونسا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے نقصان اس کا دیکھیں آپ ناظرین کتنا بھیان نقصان ہے جس کسی شخص نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان لیا اس پر جنت حرام ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلا جائے گا یہ بات اللہ نے کہی ہے اپنی طرف سے نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اس پر جنت حرام ہے وَمَا وَاہُ النَّارِ ٹھیکانا کیا ہے جہنم ہے وَمَا لِقْظَالِمِينَ مِنْ عَنصَارِ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا ایسے ظلم کرنے والوں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا ہوگا اس کی علوہیت میں اس کی ربوبیت میں اس کے اسماع و صفات میں کسی غیر کو اگر اس نے شریک کیا ہوگا اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام کر دی جائے گی اس کا ٹھیکانا جہنم ہوگا تو پہلا نقصان اور بہت بھیانک نقصان کہ ایک انسان اگر شرک میں مبتلا ہو گیا اور اس نے شرک سے توبہ نہیں کیا اسی حال میں مر گیا اس دنیا سے چلا گیا یاد رکھے اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی دنیا تو تباہ ہو ہی گئی ساتھ ساتھ میں آخرت بھی برباد ہو جائے گی اخروی اعتبار سے بھی وہ بندہ کیا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ میں مبغوظ بندہ ہوگا ایسے بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا دوسرا نقصان یہ ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے اس گناہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس گناہ کو میں معافی نہیں کروں گا اگر انسان توبہ کر لے دنیا میں تو تب معاف ہے ورنہ اس غلطی کو معافی نہیں کیا جائے گا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَن يَوشَرَكَبِهِ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا اللہ نہیں بخشے گا این یو شرکہ بھی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اس کے علاوہ جو غلطیاں ہیں اللہ چاہے تو ماف کر دے کنفرم نہیں ہے کئی سارے لوگ شرک سے تو بچتے ہیں لیکن دیگر غلطیاں سے نہیں بچتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا شرک کو نہیں ماف کروں گا دیگر غلطیاں ماف کر دے گا ایسا نہیں ہے اللہ چاہے گا تم ماف کرے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ماف کرے گا عذاب بھی دے سکتا ہے تو ایک بندہ اگر اللہ کی رحمت کو جوڑ رہا ہے ساتھ میں یہ بھی عاد رکھے اللہ نے کیا کہا ہے اِنَّا عَدَابِ لَشَدِيد میرا عذاب بہت سخت ہے معمولی عذاب نہیں ہے بہت سخت عذاب ہے جہنم کے اندر اللہ رب العزت نے ان نافرمان بندوں کے لئے تیار کر کے رکھا ہے تو دوسرا نقصان ہے کہ ایک انسان اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العزت نے کہا ایسے شخص کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی ہے وہ بندہ کبھی بھی ماف نہیں کیا جا سکتا ہے ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شرک کو کبھیرہ گناہ بتاتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اَلَا أُنَبِّعُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں سب سے بڑا گناہ کیا تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ کروں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کیا گناہ ہے قالو بلا یا رسول اللہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا بتائیے اللہ کے رسول کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہم نے اللہ کے نبی سے کہا اُلَا بلا یا رسول اللہ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کیا گناہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ جس کو قرار دیا وہ کیا بتایا الاشراق باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور دوسرا گناہ جو سب سے بڑا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بتایا وَعُقُقُ الْوَالِدَيْنِ والدین کی نا فرمانے کرنا تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَشَهَادَتُ الزُّورِ اَوْ قَوْلَ الزُّورِ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا جس کے تعلیٰ سو انشاءاللہ اگلی نششتوں میں باتیں پیش کی جائیں گی تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ اور پہلے نمبر پر جس گناہ کو ذکر کیا وہ کونسا گناہ ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا تذکرہ کیا کہ جو بندہ شرک کر کے اللہ تبارکہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اللہ تبارکہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تبارکہ تعالیٰ کے نزدیک اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں جو ترمیزی کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ حدیث قدسی ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندے اگر تُو زمین بھر کی خطائیں لے کر آئے یابن آدم اے بنی آدم اے آدم کی اولاد تُو زمین بھر کی خطائیں لے کر کے میرے پاس آ سُم ملقی تنی پھر مجھ سے ملاقات کر اور تُو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تُو نے میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا ہے تُو نے میرے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا ہے میں تیری تمام خطاؤں کو بخش دوں گا تیری تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا تیری تمام غلطیوں کو معاف کر کے تُو سے جنت میں داخل کروں گا لیکن تُو نمازیں لے کر آئے گا دنیا کے اندر تمام کام کر کے آئے گا اگر تُو نے میرے ساتھ شرک کیا ہوگا تو نے اچھے کام کیوں گے رفائی کام کیوں گے تو نے اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کیا یاد رکھ تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ حتیانہ بیان فرماتی ہیں کہ ابن جدعان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان نام کر کے ایک آدمی تھا جو زمانے جاہلیت میں حاجیوں کو پانی پلائے کرتا تھا حاجیوں کو پانی کا انتظام ستو کا انتظام ان کے لئے آمد و رفت کا انتظام یعنی ان کے لئے تمام سہولیات کیا کرتا تھا مکہ کے اندر ابن جدعان نام کر کے شخص کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو جنت ملے گی اللہ کے رسول نے کہا نہیں کیا اس نے ایک بار بھی کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بات کرتا ہوں کیا اس نے آخرت کے بارے میں کبھی فکر کی کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانا تھا وہ جنت میں نہیں آسکتا ہے کیوں اس کی جتنے بھی عمال ہوں گے وہ عمل کی بنا پر اس کو جنت نہیں مل سکتی ہے یہ ابن جدعان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ذکر فرمایا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو یہ حدیث اور اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک بندہ اگر اس دنیا سے جائے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس نے شرک کیا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا تو یہ شرک کے بارے میں مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک انسان آخر شرک کرتا کیوں ہے کیا پابلم ہے کونسی وہ چیز ہے جو انسان کو شرک کرنے پر آمادہ کرتی ہے اتنا بڑا گناہ اتنی بڑی غلطی آخر ایک انسان کیسے کر ڈالتا ہے کس بنا پر وہ کرتا ہے کیا پابلم ہے جس کی بنا پر اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے کیا سبب ہے کچھ نہ کچھ تو سبب ہوگا سبب کئی سارے ہیں میں آپ کے سامنے چند اسباب ذکر کروں گا شرک کرنے کا جو سب سے پہلا سبب امت میں پائے جاتا ہے جو لوگوں میں پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں صحیح معرفت نہیں ہے اللہ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے لوگ اللہ کے بارے میں صحیح سے جانتے نہیں لوگ صاحب کو جانتے ہیں اپنی ڈگری جانتے ہیں اپنا نصب نامہ جانتے ہیں اپنا علاقہ جانتے ہیں اپنے بزنس کے بارے میں جاتے ہیں یہ غلط نہیں ہے لیکن لوگوں کو حقیقت میں اللہ کے بارے میں پتا نہیں جیسی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہونی چاہیے جیسی پہچان اللہ کے بارے میں ہونی چاہیے جو معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہونی چاہیے ایک بندے کے پاس ایسا علم نہیں پائے جاتا ہے لوگ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں لوگ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتے کیوں؟ کیونکہ ایک مومن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے تو اللہ کی بات سننے کے بعد اس کو تو ظلم سے باز آنا چاہیے اس کو تو شرک سے باز آنا چاہیے کیونکہ مومن جب ایمان کی باتیں سنتا ہے حقیقی ایمانوں میں اگر وہ مومن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اگر پتہ جل جاتا یہ حق ہے مومن اس حق بات کو قبول کر لیتا ہے اور جس بندے کو علم نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندے کو علم نہیں ہوتا ہے تو علم نہ ہونے کی بنا پر وہ بندہ برائی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو سب سے اہم سبب جس کی بنا پر کی امت کا ایک بڑا طبقہ یا امت میں زیادہ تر لوگ شرک میں ملوث ہو گئے ہیں کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو اللہ کی معارفت نہیں ہے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو نہیں جانتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر ہونی چاہیے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسا پہچانے نہیں میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں کہ آپ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں کس طریقے سے آپ کا عقیدہ ہونا چاہے کس طریقے سے آپ کا اس دنیا کے اندر ایمان ہونا چاہے چند باتیں آپ کے سامنے خصوصی طور پر اللہ کے تعارف کے تعلق سے پیش کرتا ہوں جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہیں تو آج اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ بھائی رب کے معنی کیا ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو رب کے معنی نہیں معلوم کیونکہ رب کے معنی جب پتا چل جائیں گے تو حقیقت میں ایک بندہ پہچان جائے گا میرا رب کون ہے میں کس کو اپنا رب مانتا ہوں میں جس رب کو مانتا ہوں اس کی صفات کیا ہے اس کی کوالیٹی کیا ہے وہ کس صفات کا حامل ہے بندے کو اس بات کا علم ہو جائے گا تو رب کے معنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر کئی مقامات پر ذکر کی ہیں میں اختصار کے ساتھ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں توحید الربوویہ کہ ایک بندہ اگر اللہ تبارکہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے تو رب ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو رب میں تین چیزیں آتی ہیں کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ایک اللہ رب ہے خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ نے تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے کیا کہا اللہ ہی ہے جس نے دنیا کی تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو رب اس کی سب سے پہلی صفت کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ خالق ہے رب خالق ہے اللہ نے تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے چاہے چیز چھوٹی ہو یا بڑی سب کی سب چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے دو پیدا کرنے کے بعد مالک بھی اللہ رب العزت ہی ہے اور کوئی نہیں ہے صرف ایسا نہیں کہ اللہ نے پیدا کر دیا مالک کسی اور کو بنا دیا نہیں اللہ نے کہا زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کے لئے زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں کا بادشاہ کونے اللہ تبارک و تعالی ہے تو اللہ خالق بھی ہے اللہ مالک بھی ہے اللہ تبارک و تعالی مدبر بھی ہے یہ تین چیزیں اگر ہم نے مانے تین چیزوں کو اگر ہم نے قبول کیا تین چیزوں کے تعلق سے اگر ہماری معرفت ہو گئی تب ہم نے حقیقی معنوں میں توحید الربوبیہ کو ہم نے پہچانا ہم نے حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پہچانا یہ معرفت جب پیدا ہو جائے گی تیسری چیز کیا ہے مدبر اللہ مدبر بھی ہے اللہ تدبیریں کرتا ہے اللہ پلانر ہے زمین و آسمان میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے یہ ساب کیسے پلاننگ کون کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے زمین و آسمان میں تدبیریں کون کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو اگر ہم مانتے ہیں رب مانتے ہیں تو ربوبیت کے اعتبار سے ان تین چیزوں کو ہمیں قبول کرنا ہوگا تین چیزوں کو ماننا ہوگا تب ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کی معرفت ہوگی اللہ کی پہچان ہوگی ایک اللہ کو خالق ماننا ہوگا دو اللہ کو مالک ماننا ہوگا تین اللہ کو مدبر ماننا ہوگا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی کرنے والا ہوتا ہے تمام کی تمام تدبیر ہے اللہ رب العزت کرتا ہے سب کے سب پلاننگ اللہ رب العزت کرتا ہے اس لئے ناظرین اکرام میں نے صرف پہشان کے طور پر ایک ہی بات ذکر کیا ہوں انشاءاللہ اگلی نششت میں پہشان کے پر دوسری اور تیسری بات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا کیونکہ اللہ کو اگر پہشاننا ہے صحیح معرفت حاصل کرنی ہے تو تین چیزوں کا جاننا بہت لازمی ہے ایک ربوبیت دو الوحیت تین اسمہ و صفات ربوبیت کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک بندہ کا اللہ تبارک و تعالی کو رب مانتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی کو خالق ماننا ہوگا مالک ماننا ہوگا مدبر ماننا ہوگا انشاءاللہ الوحیت کے بارے میں اگلی نششت میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ 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 موسیقی